قربانی کے جانور آٹھ ہیں بھیڑ بکری گئے بیس اور اونٹ بھیڑ بکری میں سے نرمادہ اور یہ ہے کہ گئے میں سے بھی نرمادہ اور گئے بیس جو ہے وہ گئے میں ہی شمار ہو جاتی ہے اونٹ میں سے بھی نرمادہ نرمادہ وہ جو ہے نا قربانی کیا جا سکتا ہے اور ان کی ہر ایک کی عمر ہے جو بھیڑ بکری ہے بھیڑ ہے اور اس کا جو ہے وہ نر اور مادہ میں سے کوئی بھی ہے تو ان کے لیے بھیڑ بکری اور جو یہ چھوٹے جانور ہیں ایک عیسے والے اس میں ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک سال کا ہونا ضروری ہے لیکن بھیڑ میں یہ ہے کہ اگر اس میں کبش اس کو عربی میں کہتے ہیں اگر وہ سال کا نہیں لیکن جسیم اور موٹا اتنا ہے کہ سال کا لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ چل جائے گا اور گئے ہے بیل ہے ویڑا ہے کٹا ہے بیس ہے ان تمام میں دو سال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے دو سال کا ہونا ضروری ہے اونٹ وہ اونٹ نہیں ہے یا اونٹ ہے اس کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے باقی یہ جب آپ خریداری کر رہے ہوں تو جو جانوروں کو جانتا ہو اس کو ساتھ میں لے کے جائیں ان کا عمر بتانا محتبر ہوگا جو بیچ رہی ہے ان کا محتبر نہیں ہونا انہوں نے تو اپنی چیز بیچ نہیں ہے انہوں نے تو کہنے ہی ہے قسم بھی اٹھا لیں نہیں ہے کہ بھی یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا جو جاننے والے ہیں ان کے اوپر اعتبار کرنا ہے اونٹ کی عمر میں اکثر طور پر لوگوں کو خدشہ لگتا ہے کیونکہ جو عموماً لوگ بکرے کو جانتے ہیں یا بیڑے کو جانتے ہیں جو اونٹ کی عمر سے ان کو بھی وہ نہیں ہوتا اندازہ نہیں ہوتا اور اونٹ کی عمر ہے پانچ سال اور اونٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اونٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر نہیں کریں گے تو محلے کے بچے اور محلے والے کیا کہیں گے کہ اس وقت اس دفعہ جناب نے اونٹ کی قربانی نہیں کی حالات جیسے کیسے بھی ہونا اونٹ کی قربانی تو کرنا ضروری ہے تاکہ پورے محلے کو پتہ دے چلے کہ قربانی ہے پھر وہ عزت بچاؤ پر گرام جو ہوتا ہے اتنے ایک سال کا مل جئے دیڑھ سال کا ملے دو سال کا ملے بس لے آؤ اب کیا کریں کہ رشتہ دار بھی کہیں گے اب تو مارے ہو گئے ہیں اونٹ کی قربانی نہیں کی بھئی دنیا اور دنیا والے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں اللہ کو دیکھیں اللہ کو دیکھیں اللہ راضی ہوگے تو سارے راضی ہو جائیں گے جو جہاں بھی جاتے ہیں باتیں کریں تو کرتے رہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے اگر اونٹ کی ضرورت ہے تو ہم کریں ویسے نہ کریں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کریں اگر نہیں ہے تو پھر اس کو نہ کریں اور جو جانور ہیں ان میں سے آخر میں آ جاتا ہے گوشت کی تقسیم ہے گوشت کی تقسیم کے ساتھ جو ہے اس کے وہ آزاد کون سے ہے جو وہ کھانا درست نہیں ہے گوشت کی تقسیم میں یہ ہے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں ایک اپنے لیے ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے ایک اپنے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اب یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے اگر کسی کو ضرورت ہے یہ جو کچھا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے اور پکا کے بھی دیا جا سکتا ہے اس دن رشتہ داروں کی دعوت کر لی اور اس میں کافی سارا گوشت ڈال دیا ان کو کھلا دیا تو یہ بھی تقسیم میں ہی آ جائے گا اور عزیزوں کو کھلا دیا غریبوں کو کھلا دیا پہلی دفعہ بھی میں نے اس میں کافی زور دیا تھا کہ گوشت دینا مستحب ہے کسی کو جھگ دے رہی ہے مستحب ہے اچھا عمل ہے اگر گوشت آپ کسی کو نہیں دیں گے تو آپ کو اوپر پکڑ نہیں ہے وعید نہیں ہے سارا گوشت بھی فریج میں رکھیں گے تو پکڑ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عزت دینا فرض ہے عزت دینا جو ہے نا وہ فرض ہے گوشت دینا مستحب ہے آپ اگر کسی کو بے عزت کر کے لینوں میں کھڑا کر کے گالیاں دے کے تھپڑ مار کے اور ان کو دوب میں وہ کر کے دوب میں پسینوں پسینہ کر کے گوشت دے رہے ہیں تو پیارے پھر گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے عزت دینا فرض ہے گوشت دینا جو ہے وہ مستحب ہے موسیقی 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 موسیقی